ایک انسان نے اپنے جیون کے بہت سے مہینے لگ بھگ ایک سال اپنی نوکری کو لے کر بہت ادھیک چنتہ میں بتا ہے نوکری میں بہت پریشانی آ رہی تھی نوکری جانے کی بہت چنتہ تھی بہت چانسز تھے دن رات وہ گھوراتا رہتا چنتہ میں رہتا نا نیند آتی اس وجہ سے اس کو کہیں روگ ہو گئے مانسک سمسیہ ہو گئی سٹریس زیادہ رہنے لگا ہے ہائپرٹینشن ہو گئی وہ سال اس کا بہت ہی برا بیت ہے چڑچڑا پن رہتا گھر والوں سے بطمیزی بھی کر لیتا دھیرے دھیرے وہ سمیں بیت گیا اور دھیرے دھیرے جیون بیت گیا جب وہ پاون مرتیوں کے دوار کے آگے آیا ایشور سے اس کی ملاقات ہوئی ایشور نے اس کو پریم سے چھوہ روشنی اوتپن ہوئی اور سمیں ٹائم اور سپیس سے وہ بندہ ہوا تھا وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے اس کو بھوشے کا بھی احساس ہو گیا بھوت کا بھی احساس ہو گیا پورا جیون سب کا جیون سب کچھ نظر آ رہا تھا تب ہی ایشور تھوڑے سے نراش پرتیت ہوئے اور انہوں نے اس سے ایک سوال پوچھا پتر وہ جو سمیں تھا جو ایک سال کا سمیں تھا جب نوکری پر گردش تھی تم نے اتنی چنتہ اتنی گھبرات میں بتا دیا ایسا کیوں کیا کیا وہ سمیں بیتنا نہیں تھا کیا خوشیہ واپس پانے نہیں تھی کیا بہت کچھ اچھا ہو نہیں رہا تھا ایشور کا یہ پریشن سننے کے بعد اس کو بڑی گلانی محسوس ہوئی اس نے سوچا میں اتنا کمزور کیوں پڑ گیا کیسے پڑ گیا میں اتنا مورک کیسے بن گیا میرے من کو پتا تھا اس سمیں کی یہ سمیں بیٹ جائے گا کچھ تو کر ہی لوں گا کچھ تو سمحال ہی لوں گا ایک نوکری پر جیون نہیں ٹکا ہے یہ نوکری یا اس کے جوڑی گردشیں پریشانیاں میرے جیون کے آگے بہت چھوٹی ہیں میرے ویکتتف کے آگے میں نے کچھ نہ کچھ کر ہی لینا ہے مجھے احساس بھی تھا تو بھی میں بہت پریشان رہا مجھے لگا جیون کا انت ہی ہو گیا پر مجھے ایسا کیوں لگا میں اس کے آگے جیون کیوں نہیں دیکھ پایا میں نے خود پر سے بھروسہ کیوں کھو دیا لیکن اب کیا اب وہ سمیں بیٹ چکا تھا بہت آگے بڑھ چکا تھا ایشور کے پاس تھا دوستو بھینکر گرمی پڑ رہی ہے سورے کی تیز روشنی آپ کو چُب رہی ہے تو آپ وچلت ہو جاتے ہو حیران ہو جاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ سڑک کا انت تو کبھی ہوگا ہی نہیں آپ خود پر سے بھروسہ خود دیتے ہو کہ میں اس کو کیسے پار کروں گا اتنی گرمی لگ رہی ہے پسینے آ رہے ہیں بے ہوش ہونے کو ہو رہا ہوں اور اتنی لمبی سڑک میں اس کو پار کر رہی نہیں سکتا پر آپ کر سکتے ہو کر بھی لوگے یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے کیونکہ آنکھوں کو اس سڑک کا انت نہیں دکھ رہا آپ اپنی آنکھوں پر اپنی اندریوں پر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہو جن میں سمجھ ہی نہیں ہے جن کی درشتی جن کی سوچ بہت ہی سیمت ہے صرف سامنے دیکھ رہی ہے بدھی کی سنتے ہی نہیں دوستو شاریرک روپ پر فیزیکل پریزنس میں تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اوپر اٹھ کر لیوییٹ ہو کر سب کچھ دیکھ پائیں لیکن من سے بدھی سے یہ سمبھو ہے کہ اپنی آج کی پریشتیتی سے اوپر اٹھ کر جیون کو دیکھ پائیں سمجھ پائیں کہ آگے بھی جیون ہے پیچھے بھی جیون تھا یہ سمیں بیچ جائے گا یہ سوچ آپ کے من کو شانتی بھی دے گی اور آدم وشواص بھی دے گی کہ میں کر لوں گا میں کرم کرتے رہوں گا آگے بڑھتے رہوں گا یہ سمیں بیچ جائے گا نکل جائے گا کچھ نہ کچھ کر لوں گا کچھ نہ کچھ پا لوں گا جیون چلا لوں گا لیکن آپ تو اپنے اندریوں کے دھوکوں کی وجہ سے صرف یہ سوچتے ہو میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر پاؤں گا میرے بس کی نہیں ہے ہاتھ پیہ ڈال دیتے ہو ہتیار ڈال دیتے ہو اور کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کپرات پیدا ہوتی ہے دوستو جیون کی سب سے بڑی سمسیاں پتائے کیا ہے آپ اپنے آپ کو سنگرش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے imagine نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے وہ سوچ ہی آپ کو ڈرہ دیتی ہے آپ کو بدلاووں سے ڈر لگتا ہے بدلاووں میں نئے پریاس کرنے سے نیا سیکھنے سے ڈر کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے تھوڑی سی بھی شرمندگی دیکھنے سے یا لوگوں کی گھورتی آنکھیں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے آپ خود کو اس پریستیتی میں imagine نہیں کر پاتے اس لئے ڈر جاتے ہو آنکھیں بند کر لیتے ہو اور جیون کو روک دیتے ہو تو سوچو خود کو دیکھو سنگرش کرتے ہوئے سوفانوں سے جوچتے ہوئے آپ کر سکتے ہو آپ کو پریابت شکتی ملی ہے اورجہ ملی ہے imagine کر لو کہ لوگ آپ کو گھور رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں ہسرے تو بھی آپ کھڑے ہوئے ہو تو بھی آپ آگے بڑھ رہے ہو کرم کر رہے ہو پریاس کر رہے ہو اور جیت رہے ہو اپنے ڈروں کا سامنا کرتے ہوئے خود کو دیکھ لو چلی جائے ناوکری چھوڑ جائے کوئی لگ جائے چوٹے ہو جائے کوئی ایکسیرنٹ تو بھی آگے بڑھ جاؤں گا سب کچھ برباد ہو جائے تو بھی آگے بڑھ جاؤں گا سڑک پر رہنا پڑے تو بھی آگے بڑھ جاؤں گا خود کو جوچتے ہوئے دیکھو سپنوں میں کہ جوچ جوچ کر آگے بڑھ گیا اور دوستو ہمیشہ اپنے من میں کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی سنگرش ہے خود کو اس کے پار جاتے ہوئے دیکھو آپ نے اس سے پار پالی آئے اپنے پریقشنم سے محنت سے پریاسوں سے اب آپ خوش ہو آگے بڑھ گئے ہو وہ سمیہ بیٹ گیا ہے احساس کرو کہ صرف فیز آف ٹائم ہے یہ بیٹ جائے گا اس کے بعد اچھے دن بھی آئیں گے ایمیجن کرو خود کو دیکھو وہاں پر وہاں تک چل کے جانا ہے تب ہی تیورتہ پیدا ہوگی ایک پہاڑ جو بہت تیڑا ہے جھاڑیوں سے پیڑوں سے بھرا ہوا ہے آپ اس سے نیچے گرے اور ایک ایسا پہاڑ جہاں پتھر ہی پتھر ہے بلکل سیدھا نیچے کھائی ہے دونوں سے گرے تو پہاڑ سے ہی گرے لیکن دونوں میں کیا فرق نہیں ہے کیا اس بہت تیڑے پہاڑ میں آپ جھاڑیوں سے پیڑوں سے بچ نہیں جاؤگے خود کو سمال نہیں پاؤگے یا آندے مو کھائی پہ جا کے گر ہوگے دونوں میں فرق ہے نا لیکن ہم صرف اتنا سوچتے ہیں ہم آم انسان پہاڑ ہے میں گروں گا تو کھائی میں ہی گروں گا ہم یہ نہیں آگتے کی یہ پریشانی اتنی بڑی ہے ہی نہیں جتنا میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہے یہ پہاڑ ہے مجھے گرنا پر بہت سے پیڑ جھاڑیاں ہیں اس کی کھڑی چڑائی نہیں ہے کھڑی گرائی نہیں ہے میں سمال لوں گا سمل جاؤں گا آج چاہے کچھ بھی ہو جائے سو پریشانی آ جائے فیلیر آ جائے ناکامیابی آ جائے بھوکے نہیں مروں گے ہاتھ پیر چلنے بند نہیں ہوں گے لوگوں کی نراش آکھے یا گھورتی آکھے آپ کا مرڈر نہیں کر سکتی آپ کو مار نہیں سکتی سمیں ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا ہمیشہ بدلتا رہتا ہے پریشتیتیاں بدلتی ہے بھرمان بدلتا ہے ہر ایک کڑ بدلتا ہے تو آج اتنا نراش اتنا hopeless کیوں ہو رہے ہو آگے کیوں نہیں دیکھ پا رہے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں end of the world کیوں سمجھ رہے ہو اس پریشانی کو اس پریشتیتی کو بھرمیت کیوں ہو رہے ہو بھروسہ رکھو خود پر اپنا ہاتھ تھامو خود کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھو تیار ہو جاؤ گرنے کے لیے احساس کرو کہ یہاں پیڑ ہے جھاڑی آئے میں خود کو سمال سکتا ہوں گر کے مروں گا نہیں چاہے کتنا ہی نیچے چلے جاؤں دوبارہ آرام آرام سے واپس چڑھ جاؤں گا کیونکہ مجھے چڑھنا آتا ہے چلنا آتا ہے میرے اندر جان ہے اوڑ جا ہے جب تک آپ کا جیون لکھا ہے کوئی بھی آپ کے جیون کا پرواہ نہیں روک سکتا ہر پریشانی سے ہر سنگر سے آپ اوپر اوڑ جاؤ گے دوستو پریتن کرنا مجھوڑو خود پر وشواس رکھو مضبوط رہو آگے دیکھو آگے بڑھو دیکھو اللہ بیسٹ